اسلام علیکم دوستو میں ہوں خالد امید ہے اب سب خیر خیردیت سے ہوں گے کیلگری سے کینیڈا سے خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج سترہ سپٹیمبر کو مولانا تاریخ مسعود صاحب پاکستان کے بہت بڑے سکولر کیلگری آ رہے ہیں وہ اس وقت کینیڈا کے وزٹ پر ہیں تو وہ آئیں گے اکرم جمعہ مسجد جو اسلامی سکول جو ہے وہاں پر مغرب کے بعد ان کی جو بیان دیتے آ رہے ہیں تو وہ بیان دیں گے میں نے کوشش کی کہ میں جا سکوں لیکن انفورشنلٹی میں شاید ان کو جوائے نہ کر سکوں ان سے ملاقات نہ ہو سکے لیکن یہ ہے کہ ان کے آنے سے لوگوں کو جتنی کیلگری کے رہنے والوں کو پاکستانی کمیونٹی کو ایک تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے جس پہ میں بہت زیادہ حیران ہوں جو لوگ جو ہماری کمیونٹی فیس بک کی کمیونٹی میں ہیں ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیا بت کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ مطلب ایسے میں حیران ہوں کہ ہمارے لوگ اب کتنے میں کتنی جرت آ چکی ہے کہ وہ اس قسم کے questions اور واہیات قسم کے questions ہوتے ہیں جو ان کے خیال میں joke ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ نہ تو اس کو joke میں اس کا مزہ آتا ہے نہ اسلامیکلی تو وہ obviously وہ correct ہیں ہی نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے دیکھو یہی وہ باتیں ہیں جو جس کا انہی علماء نے ذکر کیا ہے کہ جو برائیاں ہوتی ہیں ان سے آپ ان کے قریب بھی مت جاؤ یا حدیث ہے کہ نماز فہاشی سے آپ کو دور رکھتی ہے اب دیکھو نیچرل سی بات ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر آپ فہاشی والے کام کریں گے لیکن آپ کا mind جو ہے نا آپ کا brain ایسا کام کرنا شروع کرتا ہے کہ وہ پھر اس کے مو سے یعنی brain سے ہی یہ باتیں اور اندر سے ہی یہ باتیں نکلتی ہیں تو پھر آپ کی مو سے ایسے ایسی پاتیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں ایسے objections ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو بلکل اصولوں کے خلاف اور اسلامی کے لیے وہ بہت low level پہ آپ چلے والکہ اسلام کے دائرے میں آپ پھر i'm not sure کے رہتے بھی ہو کی نہیں تو اسی لیے برائی یا غلط کام یا حرام یا حلال حرام کا جو جو concept ہے تو اس سے دور اسی لیے کہا گیا ہے رہنے کے لیے ان کے قریب بھی نہ جانا کیوں کیونکہ یہ چیزیں آپ کو پھر اسلام سے دور کر دیتی ہیں آپ کے mind میں اس قسم اسی قسم کے پھر سوالات آتے ہیں تو لوگوں نے ایسا مذہب بنایا کہ جو پاکستان کے دوسری شادی شادی کے کانسلر ہیں وہ آ رہے ہیں اور جو کومیڈین ہیں اور ایسے ایسے ہلکا بات دیئے اور پھر کچھ نے تو ایسے بھی کہا ایسے بھی باتیں سننے کو ملیں کہ یہ عورتوں کی بہت تظلیل کرتے ہیں تو ان کو میں ان کا اپنا گریبان دکھاؤں تاکہ ان کو سمجھ آسکے کہ اسلام ان کو میں سکھاؤں تو ہیار جواب جو ہے اس کا بہت تلخ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تفاصیر جو میرے جو دیکھنے والے ہیں جو میں ہوں جو ہم جو عام یہاں پر جو کمیونٹی ہے پاکستان والی تو پھر بھی بہت اچھی تو یہاں پر کمیونٹی ہے انہوں میں سے کتنوں نے تفسیر پڑھی ہوئی ہے ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے قرآن کی آیتوں کو ان کی سمجھ ہے ٹھیک ہے نا تو صرف نماز پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے لیکن کیا ہم نمازیں بھی ٹھیک طریقے سے اگر ادا کریں نا تو شاید ایسی باتیں کرنے کی ہمیں جررت نہ ہو سوچیں جررت کی بات نہیں ہے جررت تو آپ میں ہونی چاہیے ایسی باتیں ایسی questions کرنے کا لیکن وہ questions تو legit تو ہو نا اور دوسرا یہ کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں پھر انہی تفاصیر اور یہی قرآن کے ترجمے اور جو بھی احکامات ہیں جو بھی جو بھی ہمارے questions ہیں ان کو یہ لوگ answer کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کی یہ جو ویڈیو ہوگی جو آج کا جو بھی ان کی گفتگو ہوگی وہ کل کو یا پرسو یوٹیوب میں آ جائے گی جو میں دیکھوں گا لیکن یہ ہے کہ اگر ان پر اعتراض کرنا ہے تو وہ ذرا جائز قسم کا اعتراض ہو اسلامی کے اعتراض ہو ٹھیک ہے نا ان کا کسی کا بھی دیکھو کسی کا بھی مزاق اڑانا ٹھیک ہے نا کسی کی بھی تظلیل کرنا تو ویسے ہی غلط ہے تو پھر ایسے موقع پہ کیا حق پہنچتا ہے کہ پھر آپ ایک سکولر کو ایسی وہ ایک مہمان بن کے کینیڈا آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ سے ان کی اس افضائی ہو سے ان کو مہمانوازی آپ دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اوڈروائز پھر ایسی باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں کہ کیا یہ ایک کمپلیکس ہے کیا یہ ایک سپریورٹی کمپلیکس ہے یا انفریورٹی کیا ہے کیا چیز کہ اگر ہم کینیڈا آ گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہمیں ابھی یہ یہ رائٹس اور یہ ہیومن رائٹس اور یہ ہم گورے کیوں بنتے جا رہے ہیں آم ایم ناٹ شور پر لیکن میں نے سوچاو لوگ کے ساتھ اس کا ذکر کروں اور بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے میری اس گفتگو کا کیا مقصد ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ انہوں نے اچھے طریقے سے جواب بھی دیا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ ایسے نہ ہو کیونکہ یہی وہ باتیں ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم آج بہت دور ہو چکے ہیں ہمارے ماہن میں عجیب عجیب کیسوں کی باتیں آتی ہیں کہ یار اگر آپ کسی کو یہ تک نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یار نماز پڑھا کریں نماز دین کا ستون ہے ٹھیک ہے نا اس کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ جواب میں ایک دم سے آپ کو کہہ دیتا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ تم میں کیا تکلیف ہے میرا تو اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق ہے کیا مطلب ہے اس بات کا ٹھیک ہے نا وہ پچھلے صحابیوں نے تو کسی نے بھی ایسی بات نہیں کی تھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انہوں نے جب یہ اسلام کا یہ پیغام لے کے وحدانیت کا یہ پیغام لے کے آئے ٹھیک ہے نا تو کسی نے یہ تو نہیں کہا کیوں ہوا یار بس ہمارا تو جس نے کہا تو ان کا بھی ہمیں پتا ہے کہ پھر وہ کس لیول میں چلے گئے ٹھیک ہے نا اور جنہوں نے اس بات کو سمجھا ٹھیک ہے اس کو اپنایا تو ان کا بھی ہمیں پتا ہے کہ پھر وہ کس مرتبے پر ہیں یہ بات ہے میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں ہے میرے خیال میں میرے مجھے تھوڑی سی مجھے بری لگی یہ باتیں تو میں سوچا کہ دیکھو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس وارے میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے گا کھل کر بات کریں اور مجھ سے پوچھیں اور مجھے بتائیں اللہ کا نام لیں ٹھیک ہے اور برے خیالات اور تضلیل والی باتیں ان سے جتنا بھی دور رہ سکتے ہیں رہیں اللہ حافظ